اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں پرسکون رہیں آج کی مزیدار سی ڈش جو بننے جا رہی ہے آپ کے لئے وہ ہے چکن پلاؤ پہلے بھی میرے پلاؤ کی ایک ریسپی میں نے اپلوڈ کیا اپنے چینل پہ وہ اس میں میں نے چنے ڈالے تھے وہ چنہ چکن پلاؤ تھا اور آج جو ہے وہ انلی چکن پلاؤ بن رہا ہے اس کے لئے جو انگریڈنٹس چاہیے ان میں چکن تقریباً ون ایڈ ہاف کیجی ہے ٹیمارٹر پانچ ٹیمارٹر ہیں آپ کے سامنے درمیانے سائز کے مرچیں دو سے تین کتنا آپ زیادہ سپائس ہی چاہتے ہیں اتنی آپ مرچیں جوز کریں گے ادرک اتنا سا ٹکڑا ہے یہ تقریباً سارا میں ڈالوں گی ساتھ میں جو چاول ہیں وہ ون کیجی چاول میں نے بھگو کے رکھے میں تھوڑی دیر ہوئی ہے میں نے بھگوئے ہیں آئل اور پیاز میں نے ڈال کے اس پڑے سے پتیلے میں آل ریڈی ہلکی آنچ پہ چڑھا دیئے ہیں پیاز تقریباً پانچ سے چھے دمیانے سائز کے پیاز ہیں اور آئل جو ہے وہ دو سے ڈھائی کا اس کے علاوہ لیسن کا پیس تقریباً ون سے زیادہ جو گٹھلی لیسن کی ہوتی ہے ون ایڈ ہاف گٹھلی پوری وہ میں نے چھیل کے اس کا پیسٹ بنا کے رکھا گیا ہے اچھا یہ چیزیں میں ان کا پیسٹ بنانے کے لیے کٹ کے گرینڈر میں ڈال رہی ہوں چوسر جو ہوتا ہے جگ اس میں ڈالوں گی اور تھوڑا پانی ڈال کے ان کا پیسٹ بنا لوں گی اور جو چکن ہے وہ میں نے سرکہ اور نمک لگا کے اچھی طرح بواش کر کے رکھا گیا ہے چاول صاف کر کے بھگو دیئے میں نے اور پیاز آئل ڈال کے میں نے چولے پہ چڑھا دیئے کیونکہ پیاز ہمیں گولڈن چاہیے اور جو مثالیں چاہیے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں پیاز فرائی ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے ساتھ جو مثالیں جانے ہیں ایک کلو چابلوں کے لیے ایک چمچ جو نمک تھی وہ میں نے لیسن کو پیسٹ بناتے وقت ڈال دی تھی ابھی میں تقریباً وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں چیک کروں گی اگر کام ہوا تو اور بھی ڈال رہی ہوں گی جو پلاو ہے اس کو آپ یخنی پلاو بھی کہہ سکتے ہیں جو پلاو ہے اس میں نمک کا پورا ہونا بہت ضروری ہے نمک اگر کم ہوگا تو بالکل ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کے ساتھ میں تھوڑی سی ہندی ڈال رہی ہوں تقریباً چھوٹائی چمچ ہندی ہے جو گرم اسالہ ہے پساوہ وان ٹیبل سپون گرم اسالہ پساوہ ڈال دی ہے جو زیرہ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے پلاو میں تقریباً وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون زیرہ میں نے ایڈ کر دیا ہے سورخ میں نے کس لیے نہیں ڈال رہی کہ یہ زیادہ سپائسی نہیں بنا رہی میں جو سبز مرچیں ہیں وہ اور ٹیماتر اور ادھرک کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور سبز مرچیں ایڈ ہو گئی ہیں تو وہ ہلکی سی مرچ کا ٹیسٹ اس میں آ جائے گا جی تو دیکھیں پیاس پرائی ہو رہے ہیں ابھی یہ گولڈن ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن ابھی یہ ان میں ٹائم ہے ابھی ان کو میں چمچے سے ہلاتی رہوں گی کچھ کچھ دیر بعد اگر نہیں ہلوں گی تو ایک سائیڈ سے پیاس سارے گولڈن ہوپنے کے بعد بلیک ہو جائیں گے اور آج ہی سائیڈ کے پیاس جو ہے وہ اسی طرح کچھے رہیں گے ٹھیک ہے اس لیے ان کو کچھ کچھ دیر بعد ہلانا بہت ضروری ہے یہ گولڈن ہو جائیں اس کے بعد اس میں لیسن ڈالتے ہیں اس کے اندر میں لیسن کا پیس تھا وہ ایڈ کر رہی ہے لیسن کا پیس ایڈ کرنے کے بعد دو تین منٹ اس کو اس کی آئیل اور جازوں کے ساتھ فرائی کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو سمیل ہوتی ہے وہ فتم ہو جائے دو تین منٹ لیسن کو فرائی کرنے کے بعد ٹھیکن میرٹ کریں گے اس کو بھی ہم پانچ سے سات منٹ اس کو فرائی کریں گے اور پھر بسات میں نسالیں آئی کریں گے اگر چکن کو زیادہ فرائی کریں تو یہ گولڈن سا ہو جائے جو اوپر سے اور ہارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس فرم میں اتنا فرائی کرنا ہے کہ بس اس کا رنگ وائٹ سا ہو جائے چکن جو ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس میں میں ٹیمارٹر سبز میری اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں چھولا تھوڑا ہلکا کر دیا ساتھ میں جو میں سالیں ڈال کے رکھی تھے وہ بھی سارے کر دیا ابھی اس کو تھوڑی سی دیر میں بھونوں گی کیونکہ ٹیمارٹر والے پیسٹ میں تھوڑا پانی ڈالا گا تھا تو اس کو میں نے کور کر دیا ڈال کے تاکہ یہ پانی ڈرائی ہو جائے اور چکن تھوڑا کل جائے اس طوران میں خودینہ رائیتہ بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے ٹیمارٹر دو ٹیمارٹر دو کھیرے ان کو چھیل کے دھو کے اچھی طرح اور باری کاٹ لیا ہے ساتھ میں میں ایڈ کر رہی ہوں سبز دھنیا اور پودینہ اور جو پیاز ہیں وہ میں نے کاٹ کے باریک باریک اور ان میں نمک اور سرکہ لگا کے رکھا ہے کچھ دیر بعد بوش کر کے اس میں ڈالوں گی اس میں اور جو چیزیں جائیں گی ان میں تھوڑا سا جو تھائی چمچ نمک میں نے ڈالا ہے ہلکی سی کالی مرچ جائے گی چھاٹ ویسالہ بھی آپ کو پسند ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں جو زیرہ ہے وہ تھوڑا دوے پہ اس کو میں بھون کے صرف خالی دوے پہ ہلکا ستھون کے کوٹ کے ڈالوں گی اور ساتھ میں یوگرٹ جائے گی یہ دیکھیں ٹکن جو ہے اس میں کچھ سلیپ وڈ ہے پانی ہے تو اس کو میں کور کر کے کچھ دیر بعد اس کو میں ہلاتی رہوں گی جب یہ پانی سوک جائے گا تو اس کو کچھ دیر بھونیں گے رائتے کے لیے جو زیرہ ہے تقریباً ٹوٹی سپون وہ میں نے تھوڑی گرم دوے پہ ڈال لیا اور اس کو ایسے ایسے کر کے ہلکا سا میں اس کو بھون رہی ہوں تقریباً ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اس کو میں تھوڑا کوٹوں گی اور پھر میں ٹرائتے میں ایٹ کروں گی یہ زیرے کو میں نے اس طرح کوٹ لیا اس کو باریک پوڈو نہیں بنانا تھوڑا موٹا موٹا ہی رکھنا ہے یہ ڈال رہی ہوں اب اس میں پیاس اور دہی جو ہے وہ میں لاسٹ میں ڈالوں گی اچھا چکن سے جو پانی تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور اب اس میں کچھ سے پھون رہی ہوں کچھ پھر پھوننے کے بعد اس میں پانی ایٹ کرنا ہے اور پانی کا جو حساب ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کم ڈالیں گے تو چاول سخت رہیں گے اگر زیادہ ڈالیں گے تو چاول بہت زیادہ نرموں کے جڑ جائیں گے ایک گوشتے کے ساتھ جو ایک کلو چاول ہیں وہ یہ والے دو باؤن میرے پاس بنے تھے لیول باؤن ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں پانی جو ہے وہ اسے ڈبل ڈالیں گے اس طرح کے چار باؤن پانی ڈالیں گے یہ ایک کلو کا حساب ہے یہ آپ یاد رکھیں ہردہ کلو میں بھی یہی چلے گا ایک کلو میں بھی یہی چلے گا اس سے کم بھی پکائیں گے تو یہی چلے گا وائن اڈھاپ کیجی یہ دو کلو تک یہ حساب چل جاتا ہے لیکن جب اس سے زیادہ چاول ہوں گے تو پھر ہم نے پانی جو ہے وہ ڈبل نہیں ڈالنا ہوتا اس سے تھوڑا کم ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ جب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں چاول اور ہرچی جو اس میں ڈالی ہوتی ہے تو پھر زیادہ پانی وہیں ڈالنا ہوتا وہ جلدی کل جاتے ہیں چاہت پانچ منٹ کھولنے کے بعد اور اس میں میں پانی آٹ کر ہوں یہ دیکھیں 1 اس میں جائے گا باؤں 2 3 اور 4 کو میں پورا بھرتی ہوں یہ 4 بولس میں پورے میں نے ڈال دیا ہوں اور چاولوں کو دیکھونا بھی بہت ضروری ہے جب آپ کوپنگ سٹارٹ کریں اس سے تھوڑی در پہلے آپ دیکھو دیں چاولوں کے مطلب قسمیں ہوتی ہیں اگر اچھی قسم کے چاول ہوں گے تو وہ آپ کے پھر بہت اچھے بنیں گے اگر اچھی قسم کے نہیں ہوں گے تو پھر وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں اس کو اب میں کور کر رہی ہوں اور جب یہ ابلے گا اس کو ہم کچھ دیر تک ابالیں گے تاکہ اس کے اندر سے اچھی طرح سوپ نکل جائے چاول میں نے اچھی طرح واش کر لیا اور ان کا پانی بلکل میں نے ان میں سے ڈرین کر لیا ٹھیک ہے پانی ڈرین نہیں ہوگا تو پھر یہ خراب ہو جائیں گے اب اس کو میں چکن والے مثالے میں ڈالوں گی چکن کو جب پانی ابلنا شروع ہوئے تو میں نے سات سے آٹھ منٹ تک ابلے لیا ہے تاکہ اس کے اندر سے اچھی طرح سوپ نکل آئے اور یہ گل بھی جائے چاول ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کر کے ان کو ایسے مکس کر دی جب تھوڑا سا یہ پانی ابلے کا تو مثالے اور نمک چیک کر لینا ہے اچھا میں نے تھوڑا سا اس کو کور کی ہے تو تین منٹ اور یہ ابلنا شروع ہو گیا ابھی میں اس میں سے نمک چیک کر رہی ہوں نمک مجھے تھوڑا کام لگ رہا ہے اس سٹیج میں نمک تھوڑا سا تیر بھولنا چاہیے تاک جاگے جب چاول مکمل تیار ہوں گے انتہ بھولنے پورا ہوگا پڑا سمیچ اٹھائی سے میں نمک اور ڈال رہی ہوں باقی مثالے میرے تیسٹ کے حساب سے بلکل ٹھیک ہیں اگر آپ اس میں مثالے تیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ریج پہ آپ سب اس میرے اتباری کٹ کے ڈال سکتے ہیں جب مثالہ بھی آپ تھوڑا اٹھ کر سکتے ہیں چاولوں کا پانے کافی حد تک سوک چکا ہے چھولا میں نے تھوڑا ہلکا کی ہے چاولوں کے اندر جب ہم چمچہ ہلاتے ہیں وہ بھی ایک سپیشلس کی طریقہ ہوتا ہے اگر ہم ایسے ایسے چمچے کو ہلائیں گے تو چاول نہیں رہیں گے حلوہ بن جائیں گے اپنے سائیڈ سے اس طرح چمچہ لے کے آنا ہے اس طرح اور پھر ایسے الٹا دینا ہے ایسے کر کے اور اس کے علاوہ اس طرح تاکہ چاول جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں اچھا اب آگے سٹیج جو ہے وہ دم لگانے کا چھولا میں نے بلکل ہلکا کر دی ہے ٹکن کے اوپر کوئی بھی تھوڑا موٹا سا کپڑا لپیٹ کے اس کو بند کر دیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا وزن ہی کوئی چیز رکھ دیں تاکہ یہ اچھی طرح دب جائے ٹھیک ہے تو آئیے دم چاولوں کا اتارتے ہیں تو دیکھیں بہت مزیدار سے چاول ریٹی ہے یخنی پلاؤ ریٹی ہے اور بلکل یہ صحیح پرفیکٹ جو ہے وہ کل چکے ہیں اگر چاولوں میں پانی ہو اس طرح آپ چاولوں کو اٹھائیں گے نیچے سے تو پتہ چلے گا نیچے کی سائٹ پہ پانی ہوگا تو آپ کچھ دیر فائی منٹس تک آپ اور ان کو دم لگا دیں اور اگر آپ دیکھیں کہ پانی ڈرائے ہو چکا ہے لیکن چاول ابھی تک گلے نہیں ہیں ہارڈ ہیں تو پھر آپ ایک کپ پانی تھوڑا گرم کر کے اس کو ایسے ایسے پھیلا کے ڈالنا ہوگا جسے میں تروکہ لگانا کہتی ہوں ہاتھ پہ ڈالیں اور ایسے ایسے نیم گرم پانی ہر طرف ڈال کے دم دکاتے تو پھر یہ زبردست کل جائیں گے زبردستہ یخنی پلاؤ فیدرائیتہ ریڈی ہے میں نے چیک کی ہے بہت زیادہ مزیدار بنا ہے بلکل مثال ہے نمک سب کچھ پرفیکٹ ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمینٹس میں جو ہے وہ بتائیے گا کہ کس طرح کا بنا نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اللہ